حضرت استاد محترم جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جا کر وہاں کی واپسی پر وہاں کی خاک مبارک کو لے کر آتے ہیں اور یہ وسیعت کر جاتے ہیں کہ اس خاک کو میری قبر کے اندر بطور مٹی شامل کر دینا کیا اس طرح کرنا درست ہے رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ بھائی اسامہ تبرک کے طور پہ بابرکت ہونے کے لیے تو کئی طرح کے معاملات ہیں صرف مٹی کی بات نہیں ہے آپ وہاں کی مٹی کی عزت کرتے ہیں احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ تبرک کافی ہے آپ اس کی مٹی کو لے کر آئیں گے اور کہیں گے وہ مٹی میرے ساتھ میری قبر میں شامل کر دیں میں اس کو حرام اور غلط اور آپ کو گناہگار تو نہیں کہوں گا غیر مناسب ضرور کہوں گا ہمارے علماء کرام نے ہمارے اہلاللہ حضرات نے اللہ والوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ وہاں کی مٹی آپ اٹھا کر یہاں کیوں لاتے ہیں کس بنیان پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مٹی مبارک کی وجہ سے قبر میں میری بخشش ہو جائے گی تو بابا بخشش تو ہوتی ہے اپنے نامہ عامال پر بخشش تو ہوتی ہے اپنی نیکیوں پر بخشش تو ہوتی ہے اپنی بھلائیوں اور آچھائیوں اور اپنے اچھے عامال کی بنیاد پر نیک عقیدے نیک عمل ٹھیک عقیدہ ٹھیک عمل اس کی بنیاد پر بخشش ہوتی ہے یوں تو نہیں ہے کہ کوئی بابرکت چیز اگر آپ قبر میں رکھ دیں تو اس کی بنیاد پر آپ کی بخشش ہو جائے ہاں یہ ہے کہ اس سے مزید عزت مزید احترام مزید مرتبہ ان عالی درجے کی شخصیات کا بڑھ جاتا ہے جن کو رب کریم نے اپنے ہاں مقبول کا درجہ دیا ہوا ہے ڈائریکٹ رسالت معابلہ السلام سے جس چیز کا تعلق ہو اس کو قبر پر رکھنے کے لئے تو روایات ہمیں ملتی ہیں لیکن آپ مکہ مکرمہ کی کسی جگہ کے مٹی اٹھا کے آ جائیں مدینہ طیبہ کی کس جگہ کے مٹی اٹھا کے آ جائیں اور کہیں ڈالیں اس طرح کے واقعات نہیں ملتے مثلا قاتب الوحی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ظلف حضور پاک علیہ السلام کی بیوی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ صحابی بن صحابی صحابی بن صحابیہ یہ شخصیت ان کے پاس رسالت معابلہ السلام کے ناخن مبارک کٹے ہوئے تھے ایک ریویت میں رسالت معابلہ السلام کے سر مبارک کے بال مبارک موجود تھے انہوں نے فرمایا تھا یہ قبر میں میرے اوپر رکھ دینا پھر مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا ڈائریکٹ جن چیزوں کا رسالت معابلہ السلام سے تعلق ہے ان چیزوں کو اپنی قبر پر رکھنے پر تو یہ ان حضرات کا ذوق موجود ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کسی اور جگہ کی مٹی صرف اٹھا کر میرے خیال میں ایسی بات کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی جائز ہاں ڈائریکٹ ہو نا پھر کوئی اور مثل میں مثال دیتا ہوں آپ نے جس احرام کے ساتھ عمرہ اور حج کیا ہے آپ نے وہی کپڑا اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ آب زمزم اس کے پانی اس پر لگا ہوا ہے روزہ پاک کی دیوار سے مس ہے میں کہوں گا برکت ہے مبارک ہے آپ اس کو اپنا کفن بنا لیجئے انشاءاللہ ایمان کے ساتھ آپ کو مزید یہ اچھائی بھی ملے گی لیکن ہر طرح کی جیسے آپ مٹی اور پتھر کی بات کر رہے ہیں میں ہر جگہ کی اس بات کو ڈائریکٹ نہیں کہتا اس پر کوئی نیکی کا معاملہ یا رسالت امام علیہ السلام کی ذات اقدس کا معاملہ ہو تو یہ اللہ تعالی بہت بڑا فضل عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے اس کے ساتھ بھائی اسامہ جو آپ نے بات کی ہے میں ایک بات مزید بھی کر دوں مکت المکرمہ میں مجھے ایک بزرگ ملے بات میں مدینہ طیبہ میں بھی ملاقات ہوئی ہمارے بہت قابل احترام بزرگ ہیں جناب حاجی شاکر صاحب دامت برکاتم العلیہ انہوں نے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا وہ ہمارے ہاں ادارت النومان مسجد کریمی آڈیرہ اسمیل خان میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے پاس رسالت امام علیہ السلام کا روزہ اقدس میں صفائی میں جانے والی خوشقسمت آدمی کا جببہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا یعنی وہ جو روزہ پاک کے خادم ہیں غالباً شیخ آمد صالح نور رحمہ اللہ اور ان کے چھوٹے بھائی اور یہ لوگ جو جاتے تھے جب تو ان کے جسم پہ صفائی کے وقت جو جببہ ہوتا جو رومال ہوتا اور جو پگڑی وغیرہ ہوتی تو وہ انہوں نے اپنے ساتھ لائے میرے سر پہ رکھی مجھے جببہ بھی پینایا میں نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے شاید وہ آ بھی جائے منظر عام پہ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میرے پاس صفائی کا کپڑا موجود ہے روزہ پاک کا اور وہ میں آپ کو آپ کے لئے دوں گا آپ اس کو اپنے ساتھ اپنی کبر میں بطور کفن رکھوانا چاہیں یا بطور جیسے رکھوانا چاہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ مجھے بھی انتظار ہے آپ دعا فرمائیں رب کریم ان کو بھی یہ توفیقہ تعا فرمائیں میری ایک عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت باکرامت رکھے تو اس طرح کی ڈائریکٹ چیز ہونا تو پھر مزہ بھی آتا ہے آپ مدینہ طیبہ کی کسی جگہ کی مٹی اٹھا کے آ جائیں گے تو مبارک جگہ تو ضرور ہے لیکن میں اس کو اس درجے پہ کہوں جیسے صحابہ اکرام کے لئے یا ذات اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ کا محاملہ آئے تو اس طرح کا پھر ثبوت نہیں ملتا